بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورت المنافقون کا متعلق کر رہے ہیں جو سکسٹی تھری نمبر صورت ہے اس کا ٹاپک کی منافقین کا رویہ ہے کہ کیا ایٹیٹیوڈ ان کا رائے اور ساتھ اہل ایمان کی اصلاح بھی ہے اس میں جب اس کے کریں گے تو ان کی کیا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کو پہلی تین آیات میں جھوٹ پھر فور ٹو سکس میں تکبر سیون ٹو ایٹ میں دینی کاموں میں اخراجات سے روکنا اور پھر آخری نائن ٹو ایلیون کے آیات میں اہل ایمان کی اصلاح اور منافقین کے پروپیگنڈا سے بچنا اصل مقصد آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ پھر منافق پیدا کہاں سے ہو گئے اب دیکھئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکم کرمہ میں چل رہی تھی تو تب تو منافق پیدا نہیں ہوئے اس لیے کہ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ وہ اہل ایمان ہیں لیکن اندر سے وہ نام تو اب مکم کرمہ میں تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو بڑی تکلیفات برداشت کرنی پڑھ رہی تھی ان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ نہیں تو سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کرنے کی بڑی کوشش لوگ کر رہے تھے خود ان کے اپنے چچا ابو لہب نے بہت آپ پہ بتمیزی کرتے رہے اور پھر تو یہ وہاں کہ ابو لہب ہی پورے بنو حاشم فیملی کے ہیڈو بھی بن گا تو پھر زیادہ مشکلات تھے تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو ایمان ہے نہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے خام خواہ ایمان کو ظاہر کرنے کی اور جوتے کھانے کی تو اس کو کیا ضرورت ہے تو اس لیے کسی نے نہیں کیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہ حکومت بن گئی تو اس وقت ان منافقین کے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایمان پہ ظاہر کریں اور کسی طرح سے ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں اور اسی کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے ان کی سیچویشن کو کر دیا اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ پھر یہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں نہیں مار دی وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں مارا کہ لگتا ہے ہمیں کہ ایک انسان تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو اہل ایمان ہوتے ہیں دوسرے بالکل کفار ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور ایک درمیانی نسل کی ایک شکل ہوتی ہے منافقین کی کہ جو ہوتے کوئی ایمان پہ نہیں ہیں لیکن بس ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اچھا پھر آپ منافق سے لے کے اہل ایمان تک دیکھیں تو بہت سی ایک بڑی رینج ہوگی ہو سکتا ہے کوئی صرف ٹین پرسنٹ منافق ہوں اور نائنٹی پرسنٹ اس میں ایمان ہوں دوسرے ہو سکتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ منافق ہوں اور ایٹی پرسنٹ ایمان اور بعض ہو سکتا ہے ففٹی ففٹی پرسنٹ منافق ہو جائے اور بعض تو پھر جو منافق ایسے ہو جاتے ہیں کہ بلکل نائنٹی نائن پرسنٹ وہ دشمن ہی ہوتے ہیں اور منافق سے بڑھ کے وہ کفار کے لیول پہ ہوتے ہیں لیکن ون پرسنٹ خود کو اہل ایمان ظاہر کرتے ہیں تو یہ ایک یہ بالکل ایکسٹریم سیچویشن ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اصل میں پلان صرف یہ تھا کہ رسول کے زمانے میں وہ ایک پریکٹیکلی سیچویشن کر کے دکھا دے کہ جناب جن کا کیا جزا اور کیا سزا ہونی ہے آخرت میں تو اس کی پوری پریزنٹیشن اسی دنیا میں کر کے دکھا دے تو یہ بالکل جیسے لیبارٹری پہ پورا کر کے دکھایا جاتے ہیں سارے کیمیکلز کو ایک ایک کو دیکھ کے اور چیک کر کے اور پھر اس کو پھر ریزلٹ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہے اب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا جو ہم آخر میں انشاءاللہ یہ مدنی صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ ضرور آپ اس کے رسول ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بلکل جھوٹے کہ بلکل جھوٹ کے طور پہ ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے لیکن دل میں ایمان پھر فرمایا اتخذو ایمانہم جنتاً فصد عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانو یعملون انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راستے رک گئے حقیقت یہ کہ نہائیتی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں یعنی اب وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں جی اللہ کی قسم ہم تو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور بڑا کرتے تھے اور پھر یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے بھی آ جاتے تھے مسجد میں لیکن اب وہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بس ایک پورا ایک ڈراما کر رہے ہوتے تھے کہ نماز اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے اچھا پھر کیا ہوا کہ ذالک بی انہم آمنوا ثم کفروا فطبع قلوبہم فطبع لا قلوبہم فهم لا یفقہم یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا پھر کفر اختیار کر لیا تو ان کے دلوں میں مہر کر دی سو اب یہ کچھ نہیں سمجھتے یعنی یہ جو دلوں میں مہر یہ مہر ہوتی ہے کہ بلکل جس پہ وہ پلاسٹک سے بلکل جیسے بند کر دیتے ہیں تاکہ خط جو ہے وہ کوئی بھی کھول نہ سکے اور کھولے تو پھڑ جائے تو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں ایسی کیوں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون اپنا رکھا ہوا ہے کہ جناب جس میں واقعی ایک دل میں نیت صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے اور جس کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وہی ایک پوری ایک سیل لگ جاتی ہے اور جاؤ گے اب بھگ دو تو منافقین میں سے کچھ لوگ تھے جن پہ واقعی مہر کر دی گئی تھی وہ ایمان نے لائے اور مر گئے اور بہت سے منافق جو ہو سکتا ہے کہ ٹین پرسنٹ ٹینٹی پرسنٹ ٹرٹی پرسنٹ قسم کے منافق تھے ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھ آ گئی اور واہ استہ استہ ایمان لے اب تکبر کی دوسری ایک برائی تھی اچھا دیکھئے یہ اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں انہی چیزوں سے بچنا ہے ایک جھوٹ سے اور پھر تکبر سے اب تکبر کی پوری سیچویشن اللہ تعالیٰ نے ایک بقائدہ کیس اسٹڈیس کی طرح دکھا دی وَاِذَا رَعِتَهُمْ تُعْجِبُكَ اجسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ قَعَنَّهُمْ خُشُبُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَةٌ تُنْ تُنْ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ هُمُ الْعَدُوُ فَخْزَرْهُمْ قَوْتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ انہیں جب دیکھئے تو ان کی خوش اندامی آپ کو متاثر کریں اور اگر بولیں تو ان کی باتیں آپ سنتے رہے جائیں ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جنہیں لباس پینا کر دیوار سے ٹکا دیا گیا ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں یہی دشمن ہے سو ان سے بچ کر رہی ہے اللہ انہیں غارت کرے ان کی عقل کس طرح اُلٹ گئی انہیں اب حالت کیا تھی کہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے تھے بڑی جی ہم تو آپ کے ہیں ہم تو بڑے مسلح ہم تو جی اصلاح کرنے کے والے بندے ہیں اور بڑی جناب خوش اندامی کے ساتھ اور بڑے اچھے جناب کہ اپنے اچھے کپڑے پہن کے اور اس طرح آ جاتے تھے اور مقصد صرف ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو ابھی لوگ ایمان لا رہے ہیں چلو وہی ان میں سے متاثر ہو کے انہی کے ساتھ آ جائے تو مقصد یہی تھا اس لئے یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نہ بتائے اس کی خوبصورتی بس ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بلکل وہ آپ کہلیں کہ پلاسٹک میں یا آپ لکڑی کی شکل میں کوئی ایک بت بنا دیں اس پہ لباس پہنا دیں تو بس ہی اسی طرح کی چیز ہی ہوتا ہے مثال یہی دی یعنی یہ آپ تشاہ دیکھا ہوگا کھیتوں میں لوگ کرتے ہیں کہ اسی طرح کوئی ربڑ قسم کا کوئی انسان بنا کے بڑا سا اس کو بنا کے رکھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ پرندے ان کے کھیت کو نہ کٹیں کہ وہ لوگ کہ ظاہر ہے کہ پرندے جو ہے ڈرتے ہیں اس میں کہ بھی یہ کوئی انسان بیٹھا ہوئے یا کی پکڑنا لے گا تو یہ بس منافق اس ٹائپ کے ہی تھے اچھا اپنے جو خطرہ ان کو محسوس ہوتا تھا یعنی مثلا اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات آئیں اسے یار یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے اور جب پھر اس سے بڑھ کر آتا کہ جناب یہ تو اب جنگ ہوگی مکہ والوں سے تو جناب وہ تو جی ہم نہ مارا جائیں اور ہمیشہ بھاگے ہیں بدر میں بھی نہیں آئے اہت میں بھی نہیں آئے خندق میں مجبوراً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے رکھا ہے لیکن دل کوئی نہیں تھا انہیں جنگ کرنے تو یہ حالت رہی ہے اور پھر اس کے بعد خیبر کی جنگ میں وہ بڑی انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ میں تو ضرور شامل کریں تو آپ نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ بہت آسان قسم کی ایک جنگ تھی اور ان کو منافقی ان کو لگ رہا تھا چلو ہم چلے جائے ہمیں بھی بہت کچھ حصہ جو ہے مل جائے گا کہ ایک بہت بڑا اچھا ایگریکلچر لے گیا وہ ہمارے اس کا بھی بڑی چیزیں ہمیں مل جائیں گی تو نہیں ملیں گے تو یہ بھی ریزلٹ ہے تو ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ اور پھر دوسرا فرمایا ہے وائدہ ایسے بدقسمہ تک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آواللہ کی رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو سر مٹکاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھنے کے بڑے تکبر کے ساتھ اراز کر لیتے ہیں اچھا اب یہ لگتا ہے کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو انصار تھے تو انہی کے یہ کزنز ہوتے تھے کوئی ہو سکتا ہے بھائیوں یہ کچھ اس طرح کے ہو تو ان کو بڑا کہتے تھے بھئے آپ آئے ہیں آپ میں یہ غلطی ہوگی یہ تو کوئی بات نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جائیں وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ لو جائے گا تو تب یہ بڑے تکبر کے ساتھ جناب ہٹ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سینیریو اس طرح سے دکھا دیا کہ جو مخلص صحابہ اکرام ہیں ان کو سمجھ آ جائے با کہ بھی یہ پکے منافق ہیں ان سے بچ کے رہے اور منافقین میں سے جو ٹین پر ٹوئنٹی پرسنٹ قسم کے لوگ تھے ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے وہ بھی سچے ایمان پر آ جائے اس لیے پوری ایک سیچویشن اور ہم لوگوں کے لیے اس لیے بتا دی گی کہ اگر ہم میں یہ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے آپ ان کی مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں ان کے لیے یہ اقصائیں اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ بے شک مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے میں نہیں اسے معاف کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے معاف نہیں کر رہا کہ ان کی نیت غلط ہے اب ظاہر ہے کہ جن کی نیت کسی حد تک درست تھی رمک تھی ان میں ایمان کی تو ان کو تو پھر ایمان بھی آ گیا اللہ نے معافی کر دیا انہیں لیکن جو ایک بالکل نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ قسم کے منافق تھے تو ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی پھر تو وہ مارے گئے اس کا تو یہ ریزلٹ ہوا ہے جیسے آپ پڑھ چکے کہ صورت النور میں آپ نے دیکھا تھا کہ اب اسپیشل عبداللہ بن عبی جو مین لیڈر تھا منافقین کا تو اس نے ایسی حرکتیں کی تھی تو اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو پھر سزا لگی آپ نے ایک سزا کا حکم دیا اور پھر اچھے خاصے کوڑے جو ہے پڑے ہوئے اس کے بعد فرمایا اب دینی کعوہ میں اخراجات سے روکنا یہ اس کے کرتے ہیں اب یہ خاص طور پر عبداللہ بن عبی نے یہ حرکت کی تھی ہماللزین یقولون لا تنفقو علا من اندر رسول اللہ حتی ینفدو وللہ خزائن السماوات والارد ولیکن المنافقین لا یفقہو یہی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس آپ جمع ہوئے تاکہ وہ منتشر ہو جائیں اور حقیقت یہ کہ زمین اور آسمان کی خزانے تو اللہ ہی کہیں مگر یہ منافق سمجھتے نہیں یعنی اصل میں کیا تھا کہ بہت سارے جو ایمان لاکر گئی قبائل سے پہلے مکہ سے اور پھر اور علاقوں سے قبائل سے وہ ایک امیگریشن کر کے وہ مدینہ منورہ آ کر سیٹل ہو رہے تھے تو شروع میں مشکلات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہ وہ خرچ کرتے تھے ایون اپنے ذاتی طور پہ بھی آپ کے جو پروپرٹی جو کچھ آپ نے پہلے بزنس میں کمایا ہوا تھا وہ سارا آپ نے اس میں لگا دیا پھر اور صحابہ اکرام بھی جو جن کے پاس بڑی رقم تھی چاہے وہ مکہ والے بھی تھے وہ بھی کرتے رہے وہ بکر اور رمہ رضی اللہ عنہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ بھی علی اور اسی طرح انسار جو ہے وہ بہت کرتے رہے تو منافقین وہی کرتے تھے کسی طرح یار ان پہ خرچنو یہ خود ہی باگ جائے تاکہ ہمارا کنٹرول آ جائے مدینہ منورہ کی حکومت کے یقولون لئن رجعنا الیل مدینہ تی لیخ جن الاعز من هل اذل وللہ العزت و لی رسول لی ولل مؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون کہتے ہیں کہ جی ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زور والے ان بحیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں درانکہ زور غلبہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے مگر یہ منافق جانتے نہیں یہ ایک سچ مچ صحابہ اکرام رضی اللہ وہ اس کے لیے گئے تو اب عبداللہ بن عبئی نے یہ ایک بتمیزی کی تھی کہتا کہ جی ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں نا تو ہم یہ جتنے بحیثیت لوگ ہیں ان سب کو بار نکال لیں تو یہ مین لیڈر تھا عبداللہ بن عبئی جو مین لیڈر تھا منافقین تو جب یہ باتیں کی اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ مقصد صرف یہ تھا کہ چلو یار اسی طرح سائیکولوجیکلی کسی طرح سے یہ کہ مہاجرین جو ہیں وہ کسی طرح سے خود ہی وہ تانگ آ جائے اور وہ خود نکل کے چلے جائے مقصد یہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر معاملہ وہ بھی کیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو عبداللہ بن عبی کے بیٹے تھے اور منافقین کے بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا تو انہوں نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کو پکڑ لیا تم نے یہ حرکت کی ہے اب نیم چھوڑوں گا اور اب وہ مسئیبت میں پھاز گئے کہ اپنا بیٹا جناب ہو تو مجھے مارنے لگا تو اتنے میں رسول اللہ کو پتا چلا تو آپ نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی کو رضی اللہ تعالیٰ ان کو روکا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں اچھا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور ایک یہ بھی اس کی حکمت تھی کہ ورنہ یہ ہوگا کہ لوگ ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ ایمان نہیں لائے تو وہ سوچیں گے یہ تو اپنے بندوں کو مار رہا ہے یہ بھی پروپیگنڈا اس طرح سے بھی آجاتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے روک دیا تھا کہ ان کیوں نہیں تو چنانچہ مارا نہیں لیکن ایک سائکولوجی کے لئے چلیں بیٹے نے باپ کو اس طرح سے پکڑ کر لی سمجھ آگئی کہ یہاں بھی یہ معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے اس کے بعد اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ نے پروپیگنڈا سے بچنا ہے یہ ایک ان کی اصلاح ہے تاکہ اب ظاہر ہے کہ ابھی لوگ آہستہ آہستہ ایمان لارہے تھے تو ان کو تاکہ بات سمجھ میں آجائے یا ایوہ اللہ ایمان آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کو بھی ان منفقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور یاد رکھیں کہ جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑھنے والے ہوں گے اب اس سے لگتا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اپنی جو فیملی میں منافق ہوں اور پھر ایسا بھی ہے کہ چلو وہ بچے ہیں تو وہ تو منافق نہیں ہیں لیکن اب وہ اپنے اس بزنس کے لیے وہ ان کو آ رہا ہو کہ ہم فینینشلی مشکلات میں جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کو مشکلات آ رہی ہیں تو چلو اس طرح سے منافقین کے اثرات آ جائیں اور وہ خود بھاگ جائیں یا دوسری آپشن یہ بھی تھی انسار جو اتنی عرصے سے بڑی خدمت کر رہے تھے مہاجرین کی تو ان کا بھی آ جائے دل کہ یار ہمارا تو پورا مال جو ہے جتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی سب ضائع ہو گئی چلو جی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ نہ کرنا اس لیے کہ یہ نقصان ان منافقین کو ہونا آپ من قبل ان یعطی احد کم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فعصدق وعاکن من الصالح ہم نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی رہا میں خرچ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے پھر وہ حسرت سے کہے کہ اے رب تو انہیں مجھے کچھ اور محلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہو جاتا ولی یو اخر اللہ نفسا اذا جا آجالوہ واللہ خبیر بما تعملون درحالے کہ جب کسی کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ ہرگز اس کی ڈیل نہ دے گا اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقع ہے یعنی اب یہ جن میں اب ایمان اب آیا تھا تو ان کو بتا دیا گیا کہ اب اللہ نے جوگ دیا اس میں جتنا بھی ہے اس میں سے جتنی بھی رقم ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالی نے زکاة صرف جو کیوئی وہ 2.5% یعنی آپ کے پاس اور روپے آ تو ڈھائی روپے آپ نے اللہ تعالی کی راہ میں کرنا یہ تو فرض ہے اس سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کو اپنا جائیں تو یہ ان کو بتایا گیا کہ بھی یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر بعد میں آپ کی سیچویشن ہوگی کہ جب موت کا بلکل وقت آئے گا تو پھر دل کہے گا کہ اللہ اور مولد دے ہم آپ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالی نہ بتا ہے پھر یہ موقع نہیں ملے گا اس لئے اب کر لیجئے جو کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے لئے بات ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا کچھ آئیڈیا آتا ہے کچھ چلو پھر کر لیں گے تو پھر دیکھئے کہ اس کا ریزلٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر اب ہمیں پتہ نہیں ہے نیمبر پہ آرہ ہوتا کہ بھی تم 65 years کی مر گے تو بندہ جناب اسی میں کرتا رہتا پھر موت کسی وقت بھی آ سکتی تو اس لئے آپ اب جو خدمت جو بھی پوسیبل ہو آپ کے لئے وہ فارن کر لیا گے تو یہ اہل ایمان کی اصلاح کر لی جو اب ایمان لائے تھے تو وہ ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور جو بہت عرصے سے صحابہ کرام رضی اللہ رسول اللہ کی پوری ٹریننگ وہ حاصل کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم ان کو سکھا رہے تھے تو ان کو سمجھ آ چکی تھی پہلے تو اب جو نئے ایمان لائے تھے تو اب آئے تو اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں تو بلا تکلف ایمیل کر لیجئے اور یہ میں ارز کروں گا کہ یہ جو ان کی برائیاں تھی منافقین کی یہ سوچ لیجئے آج کل ہم تو نہیں کرتے میں خیل دوسروں کے بارے میں نہ سوچ صرف اپنے لیے سوچ لیں کہ کہ کوئی جھوٹ کا معاملہ تو نہیں ہم کر رہے تکبر تو نہیں کر رہے ہم اور دینی کاموں میں اور لوگوں کی خدمت میں کچھ اخراجات نہیں کر رہے ہم اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالی سے ابھی توبہ کر لیں ابھی ٹائم ہے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں اچانک کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے اس لئے ابھی کر کرنے اللہ تعالی نے اس لئے بتایا گیا تو یہ اصل ایک کیس سٹیڈیز کے ساتھ اللہ تعالی نے بتا دیا جزا اللہ خیر وحسن جزا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی صورت میں خاص طور پہ ایمان جو اللہ تعالی کے ارشادات ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جزا اللہ خیر وحسن الجزا